انہوں نے کندوں پہ پیٹھا ہے اللہ بارکہ انہیں پیش کرتا ہے تو نبی عکیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شیخ عبدالقادر جیلانی بیران اپیر کتنے عرصے کے بعد اس دنیا میں پیدا ہوئی اس وقت وہاں میں یہ نہیں کہا تھا شیخ عبدالقادر جیلانی آئے میں نے کہا تھا ان کی روح مبارک روح مبارک تو پہلے سب بنی ہوئی نہیں کی دن کی تو روح مبارک آئی نا لیکن شیخ عبدالقادر جیلانی کی روح جو ہے اس کو وہاں لے جانے کی کیا ضرورتی کی جب آپ خود بڑا رہا تھا تو یہ وسائل ہوتے ہیں نا آپ گھر سے یہاں کار پیادل بھی آ سکتے تھے نا یہ آپ کی شانتی نا کار پیانے کی مقصد یہ اللہ کی مرضی تھی یہ ان کا معاملہ ہے نا ہم نے جیسے سنا پایا ایسی پایا کہ وہ سلطان کی روح تھی وہی اللہ کے عقص تھے وہی سلطان کی روح آپ کو اٹھا کے لے کر گئی پرکندوں پر میں مجھے نہیں پتا تھا کہ زمین سے مارس کا فاصلہ جو تین سو نو ملین ہے میں سمجھتا تھا کہ شاید نزلیق ہوگا لیکن مارس سے بھی معلوم ہوگا ہے نا یہ کوئی مریخ جیسے ہم پورتے ہیں خیر آپ اس بات کو چھوڑیں کہ اس کی تاریخیں ہیں ولیوں کی تاریخ ولیوں نے بھی ایسا ہی کہا کہ عوث پاکی روح مبارک نے آپ کو اوپر لے دیتے ہیں یہ اگر نہیں آتا ہے نا سلطان بو کی کتاب پڑھیں اگر ایسا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کی کسی نہ کسی احادیث سے صحابہ سے کسی نہ کسی احادیث کسی طرح ملتا دیکھیں ہم ولیوں کو بھی بانتے ہیں حدیثوں بھی بانتے ہیں سلطان بو کی کتاب سے مجد العفثانی کے مکتوبات میں یہ باتیں ہیں یہ اولیاء اللہ کی بات ہیں یہ اولیاء اللہ کی بات ہیں آپ ان کو جھٹلا نہیں سکتے اولیاء اللہ کو کیونکہ نبیوں کے بعد ہمارے لیے یہی ہیں ہم ان کو کیسے جھٹلا ہیں نبیوں کے بعد حضور کی حدیث میرا خیال کیا آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے علماء یہ وارث ہیں اور ان پر جیسے ان کا درجہ بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر وہ علماء جن کو جن کے اندر نور بھی ہے وہ علماء تو وہی کہہ رہے ہوں ولیوں کے بارے نہیں کہا ولیوں کے بارے نہیں کہا ولیوں کے بارے بنی اسرائیل کے نبی بھی رشت کریں گے یہ تو حدیث ہے ایسے اب راج چاند والا مسئلہ آپ تم نے اٹھائی دیا ہے چلو نہیں اب مقصد ہے یہ تو کوئی وہ شخص کہہ سکتا ہے اتنی بڑی بات جس کا دماغ ہی ٹھیک نہ ہو پاگل ہو ہم بیس سال سے یہ خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی پوری دنیا میں اگر یہ جھوٹ ثابت ہوا تو ہم بہت بڑے جھوٹے ہوئے ہیں کیوں جی؟ یہ ہمارے ساری بیس سال کی محنت ضائع ہوگی نا ہم کو پہلے لوگوں نے بتایا کہ چاند کے تصویر ہے ہم نے کہا تمہارا تصور ہے تو وہ کچھ معبت ہو گئی ہے پھر سب لوگوں نے بتانا شروع کیا پھر ہم نے خود دیکھا دوربین میں ہم کو نظر آئی پھر ہم نے کہا یہ خیال ہو سکتا ہے پھر اس کے فوٹو لیے جب فوٹو لیے تو فوٹو میں بھی آگئی اب وہ تمہارے پاس بھی کیمرے ہیں تم بھی لے کے دیکھو نا اگر نہ آئے تو پھر ہم کو پکڑو نا کہ تم غلط کہتا ہے نہیں فرو فوٹو کیمرہ چاند کا دکھاؤ ہم آپ کو دکھائیں گے اب رہا سوال اگر نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں بہت بڑے مجرم ہیں کیقین کرو ہمارا جیسا بڑا فرادی کوئی پی نہیں ہے اگر ہے تو تم نہیں مانو تم مجرمونہ اللہ کے نشانی کو جوٹلا رہے ہونا اس کی تصدیق کرونا پھر لوگ کہتے ہیں کیوں ہیں ہم نے لگائی نہیں ہم کو پتا ہی نہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کیوں ہیں یہ تو سوال اللہ ہی جواب دے سکتا ہے ہم یہ آپ کو قائل کرا سکتے ہیں یقین دلا سکتے ہیں کہ ہے آپ جب بھی چیز چاہے آئیں چاند ہو آپ دیکھیں نہیں نظر آئے آپ اس کا فوٹو لیں ہم آپ کو نشاندہ ہی کریں گے نگہ یہ ہے عام کیمرو میں آ جاتی ہے ویڈیو میں بھی آ جاتی ہے عام کیمرو میں آ رہی ہے لیکن کیوں کہ آپ جواب نہیں دے سکتے ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کیوں آئی ہے اتنا ہے کہ ہے ہم اس کا ثبوت دے سکتے ہیں بلکہ ہم نے چیلنج دیا تھا اگر نہیں ہے تو جو جی چاہے سزاد ہو بڑے ہم کو سنگسار کرو حقیقت ہے جب اللہ نے زہر کر دی تو ہم کو بھی کہنا پڑتا ہے اگر صاحب سے آدمی صاحب سے آدمی صاحب بات ہو جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ملے کے بعد جب آپ کھر میں جائیں گے تو وہ آپ کو صاحب کی تصویر دکھائیں گے لیکن میں نہیں پانتا میں کہتا ہوں ملکہ خود ہوں گے اگر وہ پچھا نہیں گے تو وہ کہیں گے یہ مسلمان لیکن وہ صاحب کہتا تھا نہیں کہ وہ تصویر ہوئی نہیں اس میں ہلیہ بتایا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ وہ بتایا جائے گا ہلیہ ہوگا کہ اس شخص کا مطلب تم کیا جانتے ہو ہلیہ کے مطلب مطلب میں کوئی تصویر کہتا ہے کوئی ہلیہ کہتا ہے بات تو ہی کی ہے جلال کہا دے غصہ کہا دے بات تو ہی کی ہے میں دعا فرمائے چلا جی عوض باللہ من شیطان بسم اللہ الرحمن الرحمن یا اللہ رحم کن برما ہما افق جملہ گناہی ما ہما یا اللہ اس دردی پر رحم کر یا اللہ ان سینوں پر رحم کر یا اللہ اس سینے اپنے اپنے حبیب کے اخ سے منور کر یا اللہ زہری باتنی بیماری دوک فرما یا اللہ دوک درد دور فرما اللہ امانتا اسلام و منکا اسلام علیکہ یا اللہ اسلام ایانا ربنا بسلام و آدھ کرنا دار اسلام تبارک تربنا و تعالی یا اللہ امانتا اسلام یا اللہ امانتا اسلام یا رسول اللہ